ہیلو سٹوڈینٹس ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل بنیاد اردو سٹوڈینٹس آج ہم جے کے بورڈ کلاس 11 اردو کی کتاب سے علامہ اقبال کی گزل نمبر ایک کی تشریح کریں گے پچھو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اب پلیز اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں گزل کا پہلا شیر ہے دل سوج سے کھالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے بے باک کا مطلب ہے دیلیر باہمیت یعنی ڈر ٹھیک ہے عجب کا مطلب یہاں پر حیرت ہے سوز کہتے ہیں جلن کو یعنی درد ٹھیک ہے نگاہ کا مطلب ہے نظر پاک کہتے ہیں صاف و شفاف کو یہ شیر علامہ اقبال کی گزل سے لیا گیا ہے اس شیر میں شائر مشرق فرماتے ہیں کہ اے انسان تیرا دل درد سے کھالی ہے اور تیری نظر پاک نہیں ہے یعنی تیری نظر صاف نہیں ہے یعنی تیرے دل میں انسانیت کا درد نہیں ہے تجھے انسانیت کی محبت کے بجائے دنیاوی اشیہ سے محبت ہے شائر فرماتے ہیں ایسے میں تو دیلیر باہمیت اور نیڈر کیسے ہو سکتا ہے جب تیری نظر پاک نہیں ہے اور دل میں انسانیت کا درد نہیں ہے دوسرا شیر ہے ہے ذوہ کے تجلی بھی اسی خاک میں پنہا گافل تو نیرا صاحبِ ادراک نہیں ہے صاحبِ ادراک کا مطلب ہے عقل مند ٹھیک ہے گافل کہتے ہیں بے خبر کو جس کو کوئی خبر نہ ہو نیرا کا مطلب یہاں پر محض ہے یعنی صرف ٹھیک ہے پینہا کا مطلب ہے پوشیدہ یعنی چھپا ہوا خاک مٹی کو کہتے ہیں ذوہ کے تجلی کا مطلب یہاں پر دیدار کی آرزو ہے دیکھنے کی تمنہ ذوہ شوک کو کہتے ہیں تجلی ایسے چمک کو کہتے ہیں یہاں پر ذوہ کے تجلی کا مطلب دیکھنے کی تمنہ یعنی دیدار کی آرزو ہے علامہ اقبال گزل کی اس شیر میں فرماتے ہیں کہ خدا نے صرف انسان کو اکل و فہم سے ہی نہیں نوازا بلکہ اپنے دیدار کی آرزو بھی عطا کی یعنی اے انسان تیرے اندر ایسی صفات پوشیدہ ہیں ایسی خوبیاں پوشیدہ ہیں جو خدا کے جلووں کو دیکھنے کی طاقت رکھتی ہیں یعنی تُو خدا کے جلووں کو صرف سوچ ہی نہیں بلکہ دیکھ بھی سکتا ہے لیکن اس کے لئے تجھے خوب محنت کرنی پڑے گی اگلا شیر ہے وہ آنکھ کی ہے سرمائے یا فرنگ سے روشن پورکار وہ سکھنساز ہے نمناک نہیں ہے نمناک کا مطلب ہے آنسووں ستر یعنی گیلا پورکار کہتے ہیں تیزی کو یعنی ہوشیاری سکھنساز کا مطلب ہے باتیں بنانے والا یعنی جو باتیں بنانے میں ماہر ہو افرنگ کا مطلب یہاں پر مغربی تعلیم ہے ٹھیک ہے اس شیر میں شاعر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے گافل انسان تیری آنکھ مغربی سرمہ سے روشن ہے یعنی دنیاوی علم و آگاہی حاصل ہے مغرب کی تعلیم سے تیرے اندر ایاری ہوشیاری فریبکاری پیدا تو ہوئی لیکن تیرے اندر انسانیت کا درد انسانی ہمدردی کی تڑپ پیدا نہ ہو سکی یہ بات صرف دیندار لوگوں کی صحبت سے اور اپنی دینی کتابوں کے پڑھنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے اگلا شیر ہے کیا سوفی اور ملہ کو خبر میرے جنو کی ان کا سردامن بھی ابھی چاک نہیں ہے چاک کا مطلب ہے پھٹا ہوا ٹھیک ہے جنو کا مطلب ہے دیوانگی گزل کے اس شیر میں شاعر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سوفی اور ملہ میرے جنون کی گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دونوں صرف اس دنیا کی طلب میں لگے ہیں اور خدا کی محبت سے دور ہیں یہ دونوں آج کی حالات سے بے خبر ہیں اور اپنے اپنے حجروں میں بیٹھ کر ایک ہزار سال پہلے علوم پڑھ رہے ہیں انہیں معلوم نہیں کہ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے کہاں پہنچ گئی ہے شاعر فرماتے ہیں جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ ملہ اور صوفی نہیں دیکھ سکتے یہاں پر سکتے آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا شیر ہے کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے افلاک فلک کی جمع ہے ٹھیک ہے افلاک کا مطلب یہاں پر آسمانوں سے ہے آسمان گردش کا مطلب ہے چکر چکر لگانا یعنی آسمانوں کے چکر لگانا خاک کا مطلب ہے مٹی انجم کہتے ہیں ستاروں کو محکومی کا مطلب حکومت یعنی ستاروں کا اثر یہاں پر محکومی انجم کا مطلب ستاروں کا اثر ہے ٹھیک ہے ستاروں کی گلامی علامہ اقبال گزل کے اس شیر میں فرماتے ہیں کہ ایک عرصے سے انسان سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ وہی ہوگا جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے اس لئے سمجھتا ہے کہ کوشش اور محنت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو قسمت میں لکھا ہے وہی ملنا ہے انسان ستاروں کی تاثیر بدل نہیں سکتا ہے چنانچہ یہ نظریہ انسان کو جد و جہد سے روکتا ہے اقبال فرماتے ہیں کہ اے انسان اگر تجھے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے تو اس نظریہ کو چھوڑ اور خوب محنت کر اس کے بعد اگلا شیر ہے بجلی ہوں نظر کوہ و بیعبان پہ میری میرے لئے شایان خس و خاشاک نہیں ہے خس و خاشاک کا مطلب ہے کوڑا کرکٹ یعنی بیکار کی چیزیں شایان کا مطلب مناسب ہے کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو بیعبان کا مطلب ہے بن یعنی جنگل شاعر علامہ اقبال گزل کے اس شیر میں فرماتے ہیں کہ مجھ میں آسمانی بجلی کسی خاصیت ہے اور میری نظر بلندیوں پر ہے کوڑا کرکٹ پر نظر رکھنا میری شان نہیں ہے گویا اے انسان تو اس دنیا کی ان چھوٹی چھوٹی کھاہشات کو چھوڑ تجھ میں وہ صفات موجود ہیں کہ تو پہاڑ اور بن جیسے آلہ سے آلہ مقام تک پہنچ سکتا ہے اس لیے تیری نظر دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نہیں بلکہ اونچی سے اونچی چیزوں پر ہونی چاہیے گزل کا آخری شیر ہے عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراس مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے صاحب لولاک کا مطلب یہاں پر حضور صلی اللہ وسلم ہے یعنی صاحب لولاک سے مراد یہاں پر حضرت صلی اللہ وسلم سے ہے عالم کا مطلب دنیا ہے جانباز کہتے ہیں جان دینے والے کو میراس کا مطلب جائداد جو وراست میں ملتی ہے ٹھیک ہے گزل کے آخری شیر میں شاعر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ دنیا صرف اس مومن کی وراست ہے جو اپنے مقصد تک پہنچنے کے لئے اپنی جان کی بازی تک لگا دیتا ہے اقبال فرماتے ہیں کہ خدا کی زمین کا وارث بننے کے لائق صرف وہی مومن ہے جو حضور صلی اللہ وسلم کی گلامی اختیار کرے تو بچوں آج ہم نے علامہ اقبال کی گزل نمبر ایک کی تشریح کی بچوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں بچوں ویڈیو لائک téléphone